نحمد حفظ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم تو ویڈیو کے اوپر نمبر ہمارا ہوگا جس سے آپ کو انزاز ہوگا کہ یہ ویڈیو کونسی نمبر کی ویڈیو ہے انشاءاللہ ٹائٹل کی اوپر نمبر سے پتا چل جائے گا کہ ویڈیو تبدیل ہو گئی ہے اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے جو اس پوشش کو شروع کیا ہے اس میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے ریلیز دیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلوم کیا انٹی کرپشن انٹی کرائیم فورم کی بھی تھوڑی سی میں وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں کیونکہ یہ سوال بعض لوگوں نے مسکیا کہ کرپشن اور کرائیم یہ دونوں کیوں آپ نے یا کرپشن لے لیتے یا کرائیم لے لیتے تو بات یہ ہے کہ کرپشن کے پیچھے کرائیم کے پیچھے کرپشن چھپی ہے آپ دیکھ لیتے جتنے مجرم ہیں ان کے پیچھے سرکاری افسران پولیس ایف آئی اے یہ سرکاری میک میں موجود ہیں اور جہاں بھی آپ کو کرپشن نظر آئیں گے ان کے پیچھے کرپشن لازمی ہوتی ہے یعنی کرپشن کے پیچھے رشوت خور افسران میک میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں لہذا کرپشن اور کرائیم کا یہ چوری دامن کا ساتھ ہے یہ بات کیونکہ ہم آدمی نہیں سمجھتا ہے اس بات کو ہم آدمی کو پتا نہیں ہے تو اس لیے وہ یہ سوال کرتا ہے اور ہم چونکہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں تو کرپشن اکیلی کرپشن نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کرپشن اب رہی نہیں ہے اب کرپشن کرائیم کے شکل میں تبدیل ہو چکی ہے پہلے تھی کرپشن کے چھپ کر رشوت لیتے تھے ڈرتے تھے رشوت لینے والا ایک آدھ آدمی ہوتا تھا میک میں میں اور سارے کے سارے لوگ اماندار ہوتے تھے اور رشوت خور کو تلاش کرنا پڑتا تھا اس سوال تھی کرپشن کے کسی کرپشن کرنے والے کو رشوت خور کو تلاش کرنا پڑتا تھا کوئی ایک آدھ آدمی ہوتا تھا تو اس کو پکڑنے کے لیے بھی درقت ہوتی تھی مسئلہ ہوتا تھا اب تو مسئلہ یہ ہے کہ سارا پورا کا پورا محکمہ اور سارا کا سارا نیچے سے لے کے پیہن سے لے کے چیف تک سارے بتے جاتے ہیں حصے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو افسران تک ملے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کسی کی خلاف اگر کوئی ایکشن لے بھی لیں تو اس کو بچانے کے لیے پورا مافیہ کٹھا ہو جاتا تو یہ تو کرپشن تو رہی نہیں اب تو یہ کرائیم کی شکل اختیار کر چکی ہے لیکن کیونکہ بہرحال کرپشن کی کرائیم ہے تو اس کو ہم نے کرپشن اور کرائیم کو ساتھ رکھا انٹی کرپشن انٹی کرائیم فورم اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا گیا تو میں جتنے بھی آپ کو کیسز کی ریلیف میں کام کیا جتنے بھی لوگوں کے معاملات میں میں نے حل کیے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ محکمے افسران کیسے انوار ہوگا اس کے اندر اور ظاہر ہے کہ مرشوت کی لالچ کے بغیر مفاد کے بغیر تو نہیں انوار ہوگا مجلموں کے ساتھ دے رہے ہیں تو کرپشن کی تو یہ جتنے بھی کیسز میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے پیچھے پولس دیپارٹمنٹ نظر آئے گا اس کے پیچھے محکمے نظر آئیں گے اس کے پیچھے افسران نظر آئیں گے اور اس کی بنیاد پر کرپشن معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہم نے الحمدللہ محمد دین ایک بہت ہائی پروفائل کیس آپ لاہور کا یہ ہائی پروفائل کیس ہے یہ ایک سی ٹی ڈی نے چھاپا مارا اور میڈیا کے اوپر یہ بہت بڑا کیس تھا بہت ہائی پروفائل کیس تھا سی ٹی ڈی کا کیس تھا محمد دین نامی یہ غالباً دوزار پندرہ سولہ کا خریب ہے ایکزک میں وکیلوں سے اپنے کیونکہ اس کی الگ الگ ویڈیوز بھی میں بناوں گا تمام کیسز کی ابھی تو میں صرف آپ کو سرسری سا اس کا جائزہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو اس کی ایکزک تاریخ ہیں کیسز وکلہ ہمارے سا کیا تفیلیو الگ بناوں گا انشاءاللہ تو یہ بہت ہائی پروفائل کیس تھا محمد دین نامی شخص کا اور اس کو سی ٹی ڈی نے چھاپا مارا تھا اور اس کو چھاپا مارنے کے بعد سی ٹی ڈی نے اس کے بارے میں میڈیا پر یہ کیس آیا میڈیا نے اس کو دکھایا کہ یہ ایک بہت بڑا تہشتگرد ہے اور یہ سرنگ لگا رہا تھا یہ باقاعدہ ایک سرنگ لگا رہا تھا اپنے گھر سے رائل پام پر حملہ کرنے کے لئے ہاں چھاپا آپ دیکھئے کہ رائل پام پر حملہ کرنے کے لئے جو سرنگ لگا رہا ہے اس کو پورے میڈیا نے دکھایا چینلز نے چینلز نے اس کو دکھایا کہ یہ سرنگ برامت ہوئی اس کے گھر سے رائل پام پر حملہ کر رہا ہے اور لاہور کا رائل پام جو ہوتل ہے اس میں فارنرز ہوتے ہیں اور یہ دہشتگرگ پوری تیاری کے ساتھ کام کر رہا تھا اور بروقت پکڑ لیا گیا ورنہ یہ سرنگ اس نے اپنے گھر سے سرنگ بنا کر یہ رائل پام ہوتل تک ہی لے کے جا رہا تھا اس کے قریم اس کی رہش تھی اور بروقت سی ٹی ٹی نے چھاپا مار کے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کے پاس سے بارود برامت ہوا ہنٹرنیٹ برامت ہوئے اسلام برامت ہوا اس کے کافی کچھ اس کے اوپر ڈالا گیا اور اس کے بعد یہ سزائے موت کا ملزم تھا سزائے موت کا یعنی جو اس سے جرم جو دہشتگردی کا ثابت ہو چکا تھا اس کو سزائے موت یا کم از کم چودہ سال کی سزا کا سامنا اس کو کرنا پڑتا تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ اس کیس کو جو ظاہر ہے کہ میڈیا پر ہائی لائٹ گواوا تھا اخبارات میں چینل پر اور بڑے بڑے اخبارات نے اور کالم نگار نے اس کے اوپر بڑی بڑی کالم لکھے تھے کہ جناب بہت بڑا دہشت پکڑا گیا ہے بہت بڑا گروپ پکڑا گیا ہے میں صرف مختصرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کو جھوٹ تھا سب کو جھوٹ تھا اور میں نے اس بچارے مظلوم کو شریف سی ٹی ڈی کے کچھ ملازم تھے اس کے ذاتی دشمنی تھی ہوگی جنہوں نے اس کو پسایا اور پورا مافیا اس کے ساتھ ٹھڑا ہوئی یعنی ایسا کرپ نظام ہو چکا ہے کہ محکمہ محکمہ کے لوگوں کو پورا ساتھ دیتا ہے مطلب اس کو انصاف کوئی اللہ کا خوف کوئی صحیح غلط کا کوئی میان کیوں ہمارے ادارے کا آدمی ہیں اس کو سپورٹ کرنا اس کو بچانا ہم نے یعنی پوری سی ٹی ڈی اس کے سپورٹ میں تھی اور حقیقت کیا تھی کہ چند سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اس کو پسایا تھا اور یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات تھی میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی ویڈیو بناوں گا بلکہ انشاءاللہ یہ جتنی بھی میں ابھی ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کے سامنے ان کے پھر تمام لوگوں کے انٹرویوز بھی لاؤں گا اور اس میں جتنے لوگوں کے گواہ ہیں اس کے شاہدین ہیں ظاہر ہے میرے پاس ابھی وسائل کی ضرورت ہے مجھے ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں وسائل چاہیے اس میں پورا میڈیا ٹیم چاہیے میڈیا کی وسائل چاہیے تاکہ ہم یہ چیزیں آپ کو سامنے لاسکیں تو یہ باقیدہ میں ان تمام لوگوں کو سامنے لاکے محمددین اس کی فیملی اس کی اردگرد اہل محلہ اس کے اڑوس پڑوس جو لوگ اس سارے معاملات جنہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے کس طرح اس کو ہنڈل کیا اور الحمدللہ سزائے موت کے جھوٹا الزام جو اس کے پر لگایا گیا تھا چین ڈی ڈی کی طرف سے میں نے اس کو وکیل پروائیڈ کر کے مکمل پرسو کر کے جس کا ایک پیچھے وکیل جانے کے لئے تیار نہیں تھی وکلا اس کے پیچھے جانے کے لئے تیار نہیں تھی میں نے خود انکوائری کی سچ کو جانا جب میں نے دیکھا کہ اس پر دہشتگردی کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے الحمدللہ میں نے اس کے مکمل فالو کیا اور اس کے اوپر تمام قسم کے اخراجات اس کے فیملی کے اخراجات اس کے عدالتی معاملات اس کے تھانہ کچھے ریاں اس کے جو کچھ ورکنگ تھی وہ ساری میں نے خود فیس کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور میں نے اس کو بری کروایا بری میں اس کی شاباشی رانہ محسود الحق ہمارے سپریم کورٹ کے دہشتگردی کے وکیل ہیں مستحق نے اس بات کے ان کو حسنہ افضائی کی جائے انہوں نے اس میں بہت تعبن کیا اور انہوں نے اس کو بری کروایا بائزت بری وہ عدم جدا اور کیونکہ جھوٹا کیس تھا تو دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی مظلوم آدمی اور اس کو آپ کو سزائے موت کا ملزم منا کے دہشت کو رد منا کے آپ نے کھڑا کر دیا ایک عام آدمی کو اور اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات کچھ اور تھی تو اگر ایسے لوگ کے پیچھے اب نہیں جائیں گے یہ کرپشن انٹی کرپشن انٹی کرائنگ فورم نہیں کام کرے گا تو دیکھیں معاشرے میں یہ ظلم اس کے ساتھ محمد دی نہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اپنے امپر سوچیں یہ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی سے بھی سی ٹی ٹی کی دشمنی ہو سکتی ہے کسی کی بی ایف آئی اے کی دشمنی ہو سکتی ہے کسی کی پوری سوال سے دشمنی ہو سکتی ہے تو یہ رویہ ہوتا ہے پھر یہ ظلم ہوتا ہے پورا ادارہ اس کا ساتھ دیتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک محمد دین کو بچایا میں نے آپ یہ سمجھیں بائیس کروڑ عوام کو بچانے کے لئے میں نکلا ہوں اور اس کے لئے وسائل چاہیے اب یہ خرچے میں کب تک کروں گا کہاں تک کروں گا میں اپنی جیب سے کیسے کروں گا اور پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس صبح سے شام تک لوگ رابطہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ محکمہ ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے میرے بھائی ان پر اخراجات ہوتے ہیں ان کے اوپر کئی قسم کے اخراجات ہمیں ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس مافیا کے مو سے نوالہ چھیننے والی بات ہے اس مافیا کے مو سے نوالہ چھیننے والی ایسی بات ہے کہ شیر کے مو سے شکار چھینے تو شیر معاف کرتا ہے آپ کو اس طرح اس مافیا سے جب آپ مظلوم کی مدد کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو اس کی مدد کے لئے بڑے وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑی مشکلات کو اور مخالفتوں کو سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے صرف مشکل اگر ہے تو فنڈ کی مشکل ہے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آپ چیرٹی میں آگے بڑھیں تعاون کریں تاکہ اس کام کو میں جاری کر سکون پورے پاکستان کے اندر اس کام کو آگے بڑھا سکون بقایا اگری بیٹیو کے انشاءاللہ بتاتا ہوں